اتنے بڑے پیمانے کے اوپر تاجر برادری ہرٹال کرتی ہے ویسے تو کبھی اتنا اتحاد نظر نہیں آتا تھا لیکن اس پر تباہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی یونٹی ہے اور ملگیر سطح کے اوپر بڑے بڑے شہروں میں کاروبار بند ہے سر غلطی حکومت کی ہے یا پھر تاجر برادری ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن مہین یہ دونوں کی غلطی ہے سنہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو سکیم آئی تھی آپ کی پروگرام میں یا دوسری پروگرام میں میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ نانو سٹارٹ ہے اور میرا خیال ہے جب ٹیکس جانتے ہیں تو لوگ ٹیکسو نومی نہیں جانتے ہیں پاکستان میں ٹیکس جاننا تو ہر کسی بحث کا کام ہے وہ کر لیتے ہیں اور اپی آر میں بہت سارے لوگ ہیں جو پتا ہے کہ یہ اس انکم کو ٹیکس کر دیں مگر ٹیکس کو چلانا اس کا نظام کی طریقے سے چلے گا وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اس کو اکانومی میں کیسے فٹن کرنا ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے آہ لازٹ یا یہ سب چیزیں ڈاکومنٹیڈ ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ریفورم ان رسورس موبلیزیشن کی ریپورٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان سے آپ ٹرن اوور بیس ایک پرسنٹ ڈاب لے دیں ٹھیک ہے جی اور یہ بات اگری ہو چکی تھی تاجر نمائن دو انہوں نے باقیدہ اس کی خوشی میں میرے اعزاز میں ایک دعوت کی تھی کہ جی آپ نے ہماری جانت چھوڑا تھی ایک پرسنٹ ہم نے کہا تھا کہ جہاں سے آپ خریدیں گے چاہے امپورٹر سے خریدیں یا مینیفیکچرین سے وہاں سے آپ کا ٹیکس کٹ با دیں گے تین کروڑ تک جس کا بھی حجم ہوگا ٹرن اوور وہ بکش میں چلا جائے گا اس کا کٹا اور ختم اور جو اس سے اوپر ہوگی ایک سمپل فارم بھی ان کو دے دیا تھا تین ایبی آر کے ممبر میرے ساتھ بیٹے چار چیف بیٹے اور آٹ سیکرٹری بیٹے ان سب کے سامنے یہ بات تہ ہوئی میں لکھے دے چکا تھا not so many words to the chairman ایبی آر کہ جی یہ بات ہو گئی اب آپ ان کو اپنے کر دیں اس وقت نہیں کی گئی تو that was وہ جو ایک تھی جس کو آپ اس کو arrest کرنے تھے اور یہ کام ہو جاتا اور ہو چکا تھا تب یہ تاجر توہ سکیم آپ ان کو کہو گے کہ جی ریجسٹریشن کرو اور پھر اس کے بعد simplified return بھرو تو یہ وہ یہ سمبت موت کے فرشتے کو گھر کا دروازہ دکھا میں ہے تو وہ کبھی نہیں آئیں گے پھر آپ نے کیا کام کیا کہ اس سکیم میں تو آپ ابھی چلی رہتے پھر وہی میری والی سکیم کو آپ نے different connotation کے ساتھ بجٹ میں بھی ڈال دیا اب وہ confusion کا شکا رہے ہیں اور جو اس وقت chairman بیٹھے تھے ان کو بھی میں نے سمجھایا تھا کہ جی دیکھیں صرف آپ یہ تاجر دو سٹھاتے میری والی سکیم جیسے میں نے کہا ہے minimum on اس کو آپ کر دیں تو یہ آج اتنا یہ مسئلہ نہیں ہوتا آج بھی میں کہتا ہوں اگر یہ بیٹھے ہمارے ساتھ کیونکہ انہوں نے بہت بگاڑ دیا ہے حکومت نے میرا خیال ہے اس ناسمجھی ہے یہ حکومت کی ہماری ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے جو ایکنومک ٹیمن کو نہیں پتا کہ یہ ٹیکس کیسے لگے گا اور اس کا advantage اٹھایا جائے گا اچھا طولہ صاحب سر یہ فرمائے گا کہ ایک تو یہ مسئلہ بھی ہے نا کہ ٹیکسز کے نیٹورک میں اور وہ جو ایپس بنائی گئی تھی ریجسٹریشن کی وہ تو آئیڈیا بھی فلوپ ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن سر الیکٹریسٹی کے ریٹس کم کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں پھر یہ جو یوٹلیٹی سٹورز کی بندش کا مسئلہ ہے یہ لوگ بھی اعتجاج کے لیے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں تو آپ کے خیال میں جو بڑے انسٹیٹیوشنز بند کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے کیا وہ فائدے مند نہیں ہے جس طرح اداروں کو مختلف دیگر اداروں میں زم کرنے کی ایفرٹس ہو رہی ہیں تو آپ کے خیال میں یہ فیصلے کیا کارامت ثابت نہیں ہوں گے کروس کٹنگ کے لیے دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ اپلیٹی سٹورز کو بھی پرائیوٹائز کریں اور ان کو بولیں گی یہ سناف ہے ان کو آپ تین سال تک کیری کریں اور ان کی جو بھی پنچن آ رہی ہے اپنٹ ان کو آپ سٹل کریں ٹھیک ہے نا ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے آپ ان کو چیز کی حاصل آپ جتنا آگے لے کے جاتے ہیں وہ پرابلم آئیں گے اتنے سارے قانون آپ پاس کریں ایک قانون پاس کر دیں یہ دھرنے کا قانون جو ہے نا کہ بھی کرنا ہر شہر کے اندر کہ یہاں آپ دھرنہ دے دیں اور اس پہ سب کو متفق ہونا پڑے گا کہ آپ اتنا بڑا آپ دیکھیں یہ پہلے جب بھی میں بنگلہ دیش کی مثال دیتا ہوں کب بھی ایجیٹیشن نکتا تھا تو بنگلہ دیش کے اندر جب بھی ایکسپورٹرز آتے تھے ان کی گاڑیوں کو جانے کی اجازت یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایکسپورٹرز کو بھی آنے جانے نہیں دیا گیا اس کے نتیجے میں تو میں آپ کو صرف یہ ہی کہنا جا رہا ہوں کہ ایک ڈیزیگنیٹی پلیس کو جس کو آنا ہے وہ اپنا پروٹرز رجیسٹر کر آئے اور ان کے لئے پروپرلی ان کو انتظام ہونے چاہیے مگر یہ ہر کو یہ چاہتا ہے سڑک پہ بیٹھ کے لوگوں کو تنگ کرو تو اگر آپ کا بنیادی حق مارا جا رہا ہے تو جن لوگوں کا آپ بنیادی حق مارے ان کی تدارپ کون کریں